بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ رسک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اکثر لائف ٹک ٹوک لائف پر بھی وہی سوال ہو رہا ہوتا ہے میسیجز میں وہی سوال ہو رہا ہوتا ہے کمنٹس میں بھی وہی پوچھ رہا تھے جی رسک میں برکت رسک میں برکت رسک میں برکت بھائی اس کے لئے ایک چھوٹا سامل میں بتا رہتا ہوں اپنے لوگوں کو ایک دعا ہے اس کو پڑھ لیا کرو روزانہ اور یہ کوشش کروں گا کہ اسکرین پر آپ کو شیئر کر دوں لیکن اس کے ساتھ پانچ وقت نماز روزانہ قرآن روزانہ ذکر اسکار تھوڑا بہت زندگی میں اور اپنا آپ کو گناہوں سے بچاؤں جب یہ سارے کام کرو گے پھر یہ جو میں دعا بتا رہا ہوں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی بہت مجرب ہے لیکن اگر وہ کام نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ انسان اگر نماز نہیں پڑھ رہا قرآن نہیں پڑھا ذکر اسکار نہیں کر رہا گناہوں سے اپنا آپ کو نہیں بچا رہا وہ پھر وہ وظیفے پر وظیفے پڑھ رہا تو جن لوگوں کو وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا بھی ہو کرنا کیا ہے کہ جو شخص روزی نہ ہونے سے تگ ہو یا مکروز کی وجہ سے دونوں اس میں ہیں کرس کے لیے بھی ہے اور رزم تنگی بھی ہے اس میں پریشان ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چالیس روز تک یعنی فورٹی ڈیز روزانہ اس کو پڑھنا ہے ناغہ نہیں دینا عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے قبلی کی طرف مو کر کر بیٹھ کے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھے اور چار سو مرتبہ اس دعا کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد قبلی کی طرف مو کر کر وضو کر کے آنکھیں بند کر کے چار سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور چالیس روز تک روزانہ پڑھنا ہے اس میں ناغہ نہیں دینا چار تزمیع ہیں اپنا کوئی نمبہ وظیفہ نہیں ہے دعا بھی آسان ہے مختصر ہے اور الفاظ بھی آسان ہے دعا جو آپ آسانی سے اس کو پڑھ بھی لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ جو مطلوب ہے جس مقصد کے لئے آپ اس کو پڑھ رسم برکت یا کرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لئے آسانی فرما دیں گے اور پھر رزق کی وجہ سے آپ بے فکر رہیں گے انشاءاللہ لیکن اچھا اور اگر کسی رات میں اگر ناغہ ہو جائے جان بوچ کے ناغہ نہیں کرنا کسی وجہ سے بیماری ہو گئی بیماری ہے جس میں پڑھ نہیں سکتا انسان مشکل ہے پڑھنا یا بخار ہے یا کوئی سنگی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا تو پھر دن میں اس کو کسی وقت میں اس کی قضا کرے گا دن میں کسی وقت میں اس کی قضا کر لیں لیکن یہ روٹین نہیں ہے میں نے پہلی بتا دیئے لیکن اگر کوئی انسان جان بوچ کے کرے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا اچھا دعا کیا ہے بس یہ دعا ہے یہ سکرین پہ میں شیئر کر دوں گا زیر زبر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے زیر زبر مشکل ہوتا ہے زیر زبر نہیں ہوں گے آپ لوگ اس دعا کو لکھ لینا پھر زیر زبر خود دال دینا جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھا ہے اس طرح سن کے اس کے پر زیر زبر آپ لوگ دال لینا بس یہ پڑھے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہسانی کرے گا